موزیز ناظرین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو حوش شاملید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹسکیشن لازمی دمائیں تاکہ ہمارے لیٹس آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپنیس ملتی رہیں ناظرین پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشی کی حبر آگئی ہے پاکستان نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اپنا کیس جیت لیا ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں اس کیس کا بیک گراؤنڈ ناظرین دوہزار سترہ میں ہماری فوجی عدالت نے کلبوشن یادب کو فانسی کی سزا سنائی تھی لیکن اس کے ایک مہینے بعد ہی انٹرنیشنل کوٹ میں اپنا کیس لے کر چلا گیا کہ ہمارے کلبوشن یادب کو پاکستان نے پکڑ رکھا ہے لہٰذا اسے چھوڑا جائے ناظرین انڈیا عالمی عدالت میں اپنا کیس ہٹ چکا ہے ایک دوہ پھر انڈیا کو موں کی کھانی پڑی ہے ناظرین عالمی عدالت نے انڈیا کے موں پر زورت اور تماشا دے مار ہے اور پاکستان نے یہ کیس جیت لیا ہے ناظرین اب پاکستان کے اداروں کا کام ہے کہ یہ کلبوشن یادب کو فانسی دیں اب یہ دہشت گرد واپس انڈیا کو نہیں دیا جائے گا ناظرین کلبوشن یادب کے حلاف پاکستان کے حلاف ملکل پورے ثبوت تھے اس کا یہ پہلا مقصد یہی تھا کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے پاکستان کے پاس مکمل ثبوت موجود ہے کہ کیسے اس نے بلوچستان میں جو لیڈ کی پسند تنظیم ہے بی آل اے اس کو کیسے فنڈ دیئے کیسے بلوچ لڑکوں کو یہ ٹریننگ کے لیے افغانستان سے بڈر سے پار لے جاتا کیسے یہ انڈین پاسپورٹ پر اپنا مسلمان درام رکھ کر سترہ دفعہ انڈیا گیا دلی گیا اور پھر واپس آیا ناظرین اس نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے راہ اس میں شامل تھی یہ راہ کا حفیہ ایجینٹ تھا ناظرین اجوہاگ میں ہونے والی انٹرنیشنل عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ناظرین یہ کیس تقریباً دو سال چلتا رہا انڈیا کو ایک دفعہ پھر مو کی کھانی پڑیا ناظرین انڈیا جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے اس کو آگے سے مو توڑ جواب ملتا ہے اس نے پلواما حملے کے بعد پاکستان میں شرائل کرنے کی کوشش کی ہم نے مو توڑ جواب دیا اس کے دو جہاز مار گرائے پوری دنیا میں اس کی بدنامی گئی ایسے ہی اب کلبوشن یادو کا معاملہ یہود عالمی دالت میں لے کے گیا ناظرین جیسے ہی پاکستان آئی ایسے ہی نے کلبوشن یادو کو گرفتار کیا تو اسے فوراں ہی اپنی رام چٹا توتے کی طرح سنانے شروع کر دی اس کا پانچ میٹ کا ویڈیو بیان ناظرین آج بھی ڈان نیوز پر چلتا رہا کہ کیسے اس نے پاکستان میں داہل ہوا کیا کیا اس کے مقصد سے اس نے دو میٹ میں سارا اطراف کر لیا یہ پاکستانی فوج کی بہت بڑی کامیابی ہے جنرل آرمی چیف یہ سب لوگوں کو مبارک بات پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات کے ایسے دہشتگرد کو عالمی دالت میں نے بھی مان لیا ناظرین پہلے تو پوری دنیا میں ہمارے حلاف اجزام لگایا جاتا تھا کہ ہم ٹیررشٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں ہم دھماکے کراتے ہیں لیکن اب پوری دنیا کو یہ پتا چلنا شروع ہو گیا ہے کہ انڈیا اس سب کے پیچے ہے انڈیا افغانستان یہ جو انڈی ایس اور راہ کا کمپیڈیشن ہے کمپیڈیشن ہے ان لوگوں نے پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کیا ناظرین یہ بارڈر پار سے ہمارے حلاف ساز سے کرتے رہتے ہیں ناظرین جیسے ہم اس حبر کی توکہ کر رہے تھے کئی دنوں سے کہ سترہ جولائی کو فیصلہ آئے گا کلبوشن کا ایسے ہی انڈیا میڈیا اور انڈیا نوام بھی اس چیز کی توکہ کر رہی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کے پہلے ابی نندن کو چھوڑا گیا پیس جیسٹر کے طور پر اس طرح کلبوشن کو بھی چھوڑ دیا جائے گا لیکن ناظرین ایسا نہیں ہم نے ابی نندن کو مارا اس کو بزت کر کے یہاں پہ عام شہریوں نے تھپڑ مارے ہم نے واپس کر دیا اسے کہتے ہیں سوچ ستر بھی کھانا اور ٹینڈ بھی کرانا ناظرین ناظرین کلبوشن کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کو اب فانسی دی جائے گی ناظرین اب پاکستانی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کلبوشن کو کب فانسی دیں گے ناظرین انڈیا میڈیا پر تو آج سوک کا سما جاری ہے مودی جی تو آج سنا ہے کہ اب کمرے میں بند ہونے والے ہیں کیونکہ ان کے حلاف فیصلہ آ گیا ہے یہ پاکستان اور اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں کلبوشن کو فانسی دینے سے روکتا ہے ناظرین اب انڈیا کا چہرہ پوری دنیا میں بے نکاب ہو گیا پوری دنیا کو پتا چال گیا کہ کیسے مودی یہ سارے پلان کرتا ہے کیسے یہ دماغی ہوتی ہیں کیسے ممبئی ٹیکس ہوئے کیسے پاکستان پر ازام لے جایا گیا ہم نہیں دیشت گردانہ کارویں یہ کرتے ہم امن چاہتے ہیں لیکن انڈیا روز کوئی نہ کوئی تماشا کرتا ہے اور پھر اسے ہم جواب دیتے ہیں تو اسے اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے جیسے کہ آج ان کے حلاف فیصلہ آ گیا ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا میڈیا اور مودی جی کا آگے سے کیا ریاکشن ہوتا ہے ابھی تو بلکل سکتے میں ہے کیونکہ انہیں امید ہی نہیں تھی کی فیصلہ ان کے حلاف آجے تھا ناظرین یہ چیار کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءال اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے لنگے بان